جورج فاشنگٹن سیڈ اور یہ انہوں نے کیوں کہا تھا اس کا اندازہ ہوا مجھے خانپور جاتے ہوئے ان باغات کو وزٹ کر کے ایپٹ آباد، نتیا گلی اور گلیات ریجن کی اور جگہ دیکھتے ہوئے ہم باپر سے اسلام آباد آئے ایک دن رکے اور نیکس ٹے سے ہم نے گروپ ٹور کو جوائن کیا جہاں سے ہم نے خانپور، سوات، بالاکوٹ اور شوکران جانا تھا صبح ناشتہ کرنے کے فوراں بعد ہم لوگ نکل گئے خانپور ڈائم کے لیے جہاں پر ہمارا پہلا ایچ ٹاپ اوور تھا خانپور میں موجود یہ فارمز خانپور کے مالٹے اپنے رنگ اور اپنے یونیک فلیور کے لیے مشہور ہیں یہ بظاہر تو آپ کو اورنج رنگ کے ہی دیکھ رہے ہیں لیکن اندر سے یہ سرخ رنگ کے ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ جوسی ہوتے ہیں یہاں پر ہم نے فریش اورنج جوس بھی پیا اور کچھ مالٹے اپنے راستے کے لیے بھی لیے میں نے اس سے زیادہ مزیدار کینوں اپنی لائف میں کبھی نہیں کھائے اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں کسی ایسے فارم پہ گیا جہاں پہ وہیں سے توڑ کے کھانے کا بھی آپشن موجود تھا میں نے ویسے تو پیچ کے، آلو بخارے، کبانی اور سیپ کے کئی درخت دیکھے ہیں مگر مالٹو کا یہ فرسٹ ایکسپیریمز تھا یہاں سے ہوتے ہوئے ہم فائنالی پہنچ گئے خانپور ڈیم خانپور ڈیم پنجاب میں ایک فیمس پکنک سپورٹ ہے اور بہت سارے لوگ یہاں پر صرف وارٹر سپورٹس کرنے کی غرض سے ہی آتے ہیں یہاں پر آپ جیٹس کی بھی کر سکتے ہیں، بوٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر پیرا سیلنگ بھی کی جاتی ہے خانپور ڈیم کے ہی دوسری سائٹ پر ایک بہت خوبصورت ریزورٹ بھی بنا ہوا ہے جہاں پر نہ صرف آپ رکھ سکتے ہیں، بلکہ وہاں باربی کیو بھی کر سکتے ہیں ریزورٹ تک جانے کے لیے آپ کو بوٹ ہائر کرنی پڑتی ہے خانپور ڈیم پہنچتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے ہم نے بوٹ رینٹ کی اور سارے کے سارے بوٹ میں سوار ہو گئے اس ٹائم تک ہماری اس گروپ میں موجود اور لوگوں سے واقفیت نہیں ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے ہم لوگوں کی آپس میں دوستی ہونی شروع ہوئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کی آپس میں اتنی اچھی دوستی ہو گئی کہ یوں لگا کہ شاید ہم ایک دوسرے کو چند گھنٹوں سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے جانتے ہیں یہی خوبصورتی ہے ٹرابلنگ کی کہ آپ نئے لوگوں سے ملتے ہیں، نئے دوست بناتے ہیں اور کبھی کبھی نئی دوستیاں پرانی دوستیوں پر سبقت لے جاتی ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ سفر پہ ہونے والی دوستیاں بلا غرض ہوتی ہیں کیونکہ مٹیریلسٹک دنیا اور حسل بسل سے دور ہٹ کے ہر انسان جگہوں پر خود کو ریجوبینیٹ کرنے اور ریفریش ہونے کے لیے آتا ہے اور اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باقی لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں خانپور ڈیم میں ہم نے جیٹ سکی بھی کری مگر انفرشنیٹلی اس کی ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکی جیٹ سکی بظاہر دیکھنے میں بڑی کول لگتی ہے لیکن جب آپ فرس ٹائم بیٹھتے ہیں تو آپ کو ڈر ضرور لگتا ہے مگر رائیڈ اتنی شورٹ تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہم نے جیٹ سکی کری اور کب ختم بھی ہو گئی بہرحال یہاں سے بوٹنگ اور جیٹ سکی کرنے کے بعد ہم لوگ نکل گئے اپنی نیکسٹ ڈیسٹینیشن کی جانب جو کہ تھی سوابی ابھی ہم سوابی پر رکھیں اور سوابی کے اوپر ہم کھانا کھائیں گے یہاں پر ایک ریشترانڈس کا نام ہے زائکہ محل ہم شاید پہلے بھی رکھ چکے ہیں یہاں پر تو یہاں کے چپنی کباب کافی مشہور ہیں اور کابلی پلاو یہ ہمارے ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے اس پر ہر ٹوبر گائیڈ لیٹس کھانا کیسا ہوتے ہیں میں آپ کو ٹوٹا سا ٹوبر دیکھتا ہوں یہاں پر دین ان اور دین آؤٹ دونوں ہی کرنے کی آپشنز موجود تھے ہم نے ایوائی ڈسلے کیا کیونکہ گرمی تھی اور اندر آرام سے بیٹھ کر دوپہر کا لنچ کیا یہاں اگر ریشتران بھی بڑے مزیدار سٹائل سے بنا ہوا تھا اندر انہوں نے اونچے اونچے فرش بنائے ہوئے تھے جس کے اوپر گاؤ تکیئے اور کالین بچھے ہوئے تھے ٹیبل چیئر پہ کھانے کا آپشن بھی موجود تھا بٹ میرا ایمانہ ہے کہ اگر آپ ایسے کسی علاقے میں ہوں تو ان کے ٹرڈیشنز کے مطابق ہی کھانے سے لطف اندوز ہوں ہم آلیڈی اتنا کچھ کھا چکے تھے اس لیے ہم نے لنچ کو لائٹ ہی رکھا اور آرڈر کی دال ماش اور چنے اور لنچ کرنے کے فوراں بعد چائے پی اور پھر نکل گئے سواد کے لیے اس زفر سواد ہم جا رہے تھے سواد موٹر وے سے جو تقریباً دو سال پہلے ہی آپریشنل ہوا ہے سواد موٹر وے اتنا خوبصورت ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں اس کی ویڈیو بنانی چاہیے لیکن کوئی بھی ویڈیو اس ہائیوے کی خوبصورتی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی چیخے تو آپ نے سنھی لی ہوں گی جو ہی ٹینلز آئیں ہمارے اندر کی چھچوری روحیں باہر آ گئیں اور سب نے شور مچانا شروع کر دیا بظاہر یہ بچپنا ہے لیکن یہی وہ بچپنا ہے جس کو ہم اپنی ان دنوں میں ڈھونڈا کرتے ہیں جب ایکسائٹمنٹ اور خوشی کے لمحات کم اور ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں سواد موٹر وے پہ آپ کو تین ٹینلز ملتی ہیں جس میں سے ٹینل نمبر تھری سب سے لمبی ہے سواد موٹر وے اس ویری بیل کنسٹرکٹڈ اور یہاں پر گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو ذرا برابر بھی محسوس نہیں ہوتا کہ سواد جانے والا پرانا راستہ کتنا خوفناک تھا آپ کو مالاکن کی پہاڑیوں سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا اور مالاکن کی پہاڑیاں پاکستان کی سب سے زیادہ خوفناک پہاڑیوں میں سے ایک ہیں ایک تو یہ کہ یہ بیرن ماؤنٹینز ہیں اور دوسری وجہ یہ کہ ایک سائٹ پر آپ کو ہزاروں فٹ کی کھائی دیکھنے کو ملتی ہے اور دوسری طرف لینڈ سلائڈنگ والے پہاڑ اور روڈ اتنا نیرو ہوتا ہے کہ ایک ٹائم پر دو گاڑیاں آپس میں کروس نہیں کر سکتی اس لیے اگر سامنے سے کوئی ڈرائی بار آ گیا تو ایک کو گاڑی روک کر پہلے اس کو راستہ دینا پڑتا ہے اور چک درہ کروس کرتے ہی ہم انٹر ہو گئے مردان میں مردان میں جیسے ہی انٹر ہوئے تو ہمیں سڑک کے دونوں سائٹ پر آلو بخارے کا بغا دیکھنے کو ملے دے ورڈ لوڈڈ ویڈ فلاورز اور جب سمر کا سیزن آئے گا تو یہ جگہ کیا ہی دیکھنے والی ہوگی اس جگہ کو یادگار کہا جاتا ہے کیونکہ جب طالبان سے آزاد کر آیا گیا تھا سواد کو اس کے بعد یہ بریج شیخ زیاد بن سلطان انہوں نے ہی تعمیر کرایا تھا یہاں پہ اس وقت سمسیٹ ہونے کو ہے اور بیوز کچھ ایسے ہیں اچھا ٹو آر سرپرائز دریہ سواد کا پریشر اس وقت بہت کم ہے اور یہ بہت الارمنگ سی بات ہے کیونکہ بارشیں زیادہ نہیں ہوئی ہیں اس سال اتنی بڑا پاری ہوئی ہے ہی جتنے روٹین میں ہوا کرتی ہے تو اللہ کہیں کہ بارشیں وغیرہ ہوں کیونکہ کافی لوگ ابھی سے پریشان ہیں اس حوالے سے موسیقی 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 یہ سوات ایڈوینچر لینڈ ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں جھولے یہ ہمارا ہوتیل ہے بیتاب ساحل ریزورٹ رائٹ ان فرنٹ آف دریہ سوات پانی کا فلو بہت زیادہ نہیں ہے اس لئے دریہ کا شور نہیں آرہا یہاں پورا باک کر کر آپ آئیں گے ہائک کر کے سامنے آپ کے ہے سوات شاپنگ مال which is almost complete but i don't find many outlets over here اور اس کے بالکل ساتھ ہے سوات مارینہ ہوتیل a restaurant actually which is a very good fine dining kind of a restaurant where i'm planning to have either dinner or coffee بڑا زبرجست سے انہوں نے بنایا ہوئے اچھا جی آج ہمارا سوات نے پہلا دن ہے اور ہم لوگ اسلام آباد سے نکلے تے صبح میں تو وہاں سے نکل کے ہم پہلے خانپور ڈیم گئے پھر ہم نے سوابی میں لنچ کیا جو کہ آپ پورا ولاک فالو کرتے آئے ہوں گے اور ابھی ہم یہاں پہ پیٹھے ہوئے ہیں بان فائر کے لیے اور بان فائر almost ختم ہو گیا ہے سب لوگ بہت سے لوگ اپنے رومز میں چلے گئے ہیں بہت سے لوگ بیٹھ کے music enjoy کر رہے ہیں and we are staying at بتاب sahil resort بالکل river کے ساتھ ہی ہے background میں آپ دیکھ سکتے ہیں سوات مارینہ restaurant ہے اوپر اور یہ left پہ height پہ purple گھر کے لائٹنگ کے ساتھ جب آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک hotel ہے but i don't know the name location is ideal and what i love about this place is their garden area which is quite huge in size ایسا آپ دیکھ سکتے ہیں background میں بہت comfortable بہت زبردہ سیٹاپ ہے ان کا اور اب ہم لوگ بھی green tea پینے کے بعد سوچ رہے ہیں کہ یا تو کافی یا چاہے بغیرہ کچھ مانگائی جائے پیدر بہت ideal ہے and to our surprise اتنی تھندک نہیں ہے جتنی ہم امید کر رہے تھے کہ ہوگی which is not a good sign because میں نے یہاں کے local سے پوچھا تو وہ بتا رہے تھے کہ اس سال بہت کم برب گری ہے اور بارشیں بھی کم ہوئی ہیں جس سے سفر پر سال کو کافی نقصان ہو سکتا ہے تو i hope کہ اللہ کرے کہ ایسے کوئی چیز نہ ہو اور انشاءاللہ کلا آپ سے ملاقات ہوتی ہے مالم جببہ میں because we are going to مالم جببہ and we are expecting کہ ہم لوگ سکیں بغیرہ کر پائیں پہلے میں آیا تھا تو میں نے کی تھی اور اس دفعہ فیب میں آیا اور لاسٹ ٹائم اپرل میں آیا تھا تو کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر till then take care of yourself see you guys tomorrow اللہ حافظ موسیقی موسیقی